ہلو فرنڈز اینڈ ویورز اسلام علیکم میں ہوں یہاں پہ نمرا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد پاکوان چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی املی کی چٹنی کی ریسیپی تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے انگریڈین سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتی ہوں میں نے یہاں پہ جو ہے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے چار ہری مرچے لیا ہے اور تین لیسن کے پیسز لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پودینہ جو ہے اور دنیا میں نے جو دنیا پودینہ کی میں نے ایک ایک بنچ لیا ہے دین املی جو ہے میں نے ایک پیکٹ لیے اور اس کو اپنے پانی کے اندر بھگو کے اور جو ہے اس کا پانی یوز کرنا ہے املی کو آپ نے اس کے جو بیچ ہیں اس کو نکال دینا ہے املی کا پیسٹی یوز کرنا ہے اب میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے بلیک پیپر جو ہے کالی مرچی جو ہے آدھی چمچ لیا ہے میں نے نمک ایک چمچ لیا ہے زیرا پاورڈر بھی ایک چمچ چینی چمچ لیا ہے اور چینی بھی میں نے ایک چمچ لیا ہے کالا نمک ایک چوتھائی لیا ہے اور نال مرچ بھی ایک چمچ اور گڑکی ایک ڈلی لیا ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہو گا اس کے انگریڈینس چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے نیکس پروسس پہ چلتے ہیں اور یہ ریسپی بھی رمضان سپیشل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے والی ریسپی بھی بتایا تھا آپ کیری کی چٹنی بتائیتی تو اگر آپ وہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ نے جو گڑھ ہے وہ اپنے جگ میں دھال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر نمک ایٹ کرنا ہے نمک ایٹ کرنے کے بعد آپ نے زیرہ پاورڈر ایٹ کر دینا ہے ون چمچ جو تھا جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا پھر آپ نے کالی مرچی ایٹ کرنی ہے کالی مرچی جو ہے ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر چینی ایٹ کر دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر سارے مسالے ایٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر املی کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے دین آپ نے اس کے اندر لیکن ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پیاز ایٹ کر دینا ہے پیاز ایٹ کرنے کے بعد آپ نے ہری مرچی ایٹ کرنی ہے ہری مرچی ایٹ کرنے کے بعد آپ نے دھنیا ایٹ کر دینا ہے اور پھر اسے پیس لینا اچھے سے تو یہاں پہ میری املی کی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب سے جو ہے آپ کو آنے والی اپ ڈیٹس جو ہیں ویڈیو کی وہ جلدی مل جاتی ہیں تو اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور ٹینک فور ووچنگ اللہ حافظ اب میں ملوں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں بائی بائی ٹا ٹا